تو آگے آپ لوگ تو آج ہم دیسی ڈوگ کینل میں آپ کو بتائیں گے کہ جو انڈین دیسی ڈوگ ہوتا ہے اس کی کتنے نام ہیں ہم انڈین ڈوگ کی کیسے پہچان کریں اور وہے کس کس ناموں سے جانا چاہتا ہے وہے ہم آج کیسے وڈیو میں بات کریں گے دیسی ڈوگ کے بارے میں ہر ایک جانکار جاننے کے لیے آپ ہمارے دیسی ڈوگ کینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ یہاں پر آپ کو ہر ایک اپ ڈیٹ سب سے پہلے اور صحیح جانکاری مل سکے ہم آپ کو صحیح اور اچھی جان کر دیں گے وہ آپ کو کام آئے اور آپ کی جو ڈوگ ہے اسے بھی یہ کام آئے تو ہم فٹا فٹ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں تو انڈین دیسی ڈوگ ہوتے ہیں جو آپ میرے پاس دیکھ سکتے ہیں اور جو بڑے ڈوگ ہیں وہ بھی میں اکثر دکھاتا رہتا ہوں میں ڈوگ فارم کے بھی ڈوگ دکھاتا رہتا ہوں تو اس میں انڈین دیسی ڈوگ کے کتنے نام ہوتے ہیں اس چیز میں اکثر لوگ کنسوج ہو جاتے ہیں کہ انڈین ڈوگ کو کس نام سے جانے کچھ لوگ فروڈ ہوتے ہیں وہ پیسے کلالچ میں ڈوگ کو کوئی نصیب انسکر ڈوگ ہو اور اسے بیس دیتے ہیں اور وہ ڈوگ آپ کو مہنگا بھی ملتا ہے اس میں بہت سارا نقصان ہوتا ہے آپ کو اور دوشتی ڈوگ ہیں جو آپ کے گھر کے بھار بھی ہوتے ہیں ان میں سے بھی آپ اچھا دیکھ کر ایک ڈوگ رکھ سکتے ہیں اور اس کی اچھی طرح سے دیکھ بات کریں گے اچھا ہوت کو کھانا دیں گے تو اچھا ڈوگ وہ بھی بن سکتا ہے تو نام کی بات کروں تو ان کا پورا نام ہے انڈین ڈیسی ڈوگ انڈین ڈیسی ڈوگ ان کا پورا نام ہے اور انہیں لوگ ماروڑی ڈوگ بھی کہتے ہیں یہ ماروڑی ڈوگ ہیں ویسے انڈین ڈیسی ڈوگ سوٹکٹ ان کا نام لیں تو سوٹکٹ میں ہمیں دیسی کتا کہہ سکتے ہیں دیسی ڈوک کہہ سکتے ہیں تو ان کے دو نام ہیں پہلا انڈین دیسی ڈوک دوسرا مارواری ڈوک یہ دو نام ہیں اور انہیں سوٹکٹ میں دیسی کتا دیسی ڈوک کہہ سکتے ہیں وہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی پہچان کر سکتے ہیں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پہچان کریں اکثر میں آپ کو جان ہوتا ہے نا اس میں ایک چیز الگ ہوتی ہے ایک چیز ہٹکر ہوتی ہے وہ چیز آپ تشیوروں میں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں ادھر کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو انڈین دیشی ڈوگ ہوتا ہے اس کی پہچان کیسے کریں میں بتاؤں تو پہچان کرنے کا آسان طریقہ ہے وہ جو نسل کے ڈوگ ہیں ان سے بھی الگ کیونکہ جو نسل کے ڈوگ ہیں ان کا تو آسانی سے پتا چلتا تھا مکس پریٹ ہو تو ہمیں پتا نہیں چلتا اس سے کافی لوگوں کو نقصان ہوتا ہے انڈین دیشی ڈوگ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو انڈین دیشی ڈوگ کی دو چیزیں ملکہ ہم دیکھ کر پہچان سکتے ہیں پہلا تو انڈین دیشی ڈوگ کا سر ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے یہ بھی یادک سکتے ہیں بچہ ہے پر اس کا سر بہت بڑا ہے انڈین دیشی ڈوگ کی یہ خاشت ہوتی ہے جو ان کا سر ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں سر کو دیکھیں آپ یہ ان کا سر بہت بڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ان کی اچھی طریقے سے پیچان کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ زیادہ تاہی انڈین دیشی ڈوگ ہے جو اپنے ٹیل کو موڑے رکھتے ہیں کچھ ہے وہ سیدھی رکھتے ہیں پہ زیادہ تر موڑے رکھتے ہیں یہ ایک ان کے خاشت ہے جو بچپن میں جو ڈوگ موڑ دیتا ہے وہ بھی انڈین ڈوگ ہوتا ہے اور سیدھی بھی رکھتے ہیں کچھ ڈوگ پر ان کی ایک صحیح پیچان ہے ان کا سر بڑا ہوتا ہے اور تیسری پیچان میں آپ کو بتاؤں تو کلر یہ بہت داری کلر میں ملتے ہیں ریڈ وائٹ بلیک اور سب سے زیادہ ان کو ہم ایک کلر میں دیکھتے ہیں سب سے کم کلر میں دیکھنے کو ملتا ہے جو ہے وائٹ کلر یہ ڈوگ میں وائٹ کلر میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں بہت کم اگر سو ڈوگ آپ کی پاس셔야 پہ تو وہ موشکل میں ملے گا اور میں میں بہت مוצقل سے مجھےłam اور یہ میری گ کہ مجھے ہوں اور یہ میرے بچہ ہے آپ آپ کو یہ میرے پاس اس کا بچہ ہے جو کی اور اس اور اس کو میں تیار کر رہا ہوں اور ایک دوسرا جو گائے اور اگرر میں بچہ ہے اسے بھرین میں تیار کر رہا ہوں میں نے کل ہی ویڈیو ڈالی ہے اور آگے میں بڑی ویڈیو بن سکتی ہے پر جو شیروع ہے اس کی پوری لائیو کی بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کیسا ہے کتنے مینک آؤ چکا ہے اور کیا آپ کو دیکھ رکھا ہو ہے میں ساری بات بتاؤں گا میں آپ کو وہ پوری باتیں بتاؤں گا اور آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں چینل پر پہلے بات پہنچیں تو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دو دوائیں تاکھی ہمارے دو بھی آگے آنے والی ویڈیو ہے اس کی نوٹیوکشن آپ کے پاس ترنت پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ چکے